اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یو بیل کی جو اپڈیٹڈ موبائل اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ہم کسی بھی دوسرے بینک اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یو بیل کی اپڈیٹڈ موبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے بینک اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کرنے سے پہلے ہمیں وہ بینک اکانڈ نمبر بینیفیشری کے طور پر ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم وہ بینیفیشری کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کس طرح سے فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یو بیل کے کسی دوسرے بینک اکانڈ میں کس طرح سے فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں یا اپنے نمبر پر ایزی لوڈ کس طرح سے کرتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویڈیوز کے لنک دیں گے جس کو دیکھیں آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں تو یو بیل کی جو اپڈیٹر مبائل اپلیکیشن ہے اس کو ہم اپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹریفیس ہمارے سامنے اپن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ فنڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے یا ایزی لوڈ کرنے کے لیے ہم نے سیمپل پیمنٹ کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ فنڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ نے سیمپل پی اینیون والی ٹیب کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے آپ یو بیل کے اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں یا کسی بھی دوسرے بنک اکانڈ میں تو آپ نے اسی پی اینیون کے اوپر ہی کلک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو ہم نے پہلے سے بینیفیشری جتنے بھی ایڈ کی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہمیں شو ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ایڈ نیو پی یا بینیفیشری کی آپشن بھی یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے ایڈ نیو پی میں جا کے اس کو ایڈا بینیفیشری ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہی ہم کلک کرتے ہیں تو اس طرح کی مختلف آپشنز آ رہی ہوتی ہیں یہاں پہ فورس کے اوپر آپشن ہے ایڈر بنک اکانڈ تو کسی بھی دوسرے بنک اکانڈ میں اگر آپ فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یو بیل کے علاوہ تو آپ نے ایڈر بنک اکانڈ کی آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈر بنک اکانڈ کی آپشن کے اوپر جو ہی ہم کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا مینیو ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ایڈ بینیفیشری اکانڈ کی آپشن آتی ہے ہم نے سب سے پہلے وہ بینک سلٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اکانڈ میں ہم فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو سلٹ بینک کی آپشن کے اوپر جو ہی ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس طرح سے لسٹ آ جاتی ہے ہمارے سامنے پاکستان میں جتنے میں ریجسٹر بینک ہیں ان سب کی تو یہاں لسٹ میں سے ہم نے وہ بینک سلٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں ہم اگزمپل کے عطور پر بینک الحبیب کو سلٹ کرتے ہیں اس کے اکانڈ میں ہم فنڈ ٹرانسفر کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کسی بینک اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کریں گے اس کا پروسیجر ایک جیسا ہی ہوگا تو بینک کو سلٹ کرنے کے بعد ہم نے härہاں پہ اکانڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے جس اکانڈ میں ہم نے فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے تو یہاں پہ برانچ کورڈ کے ساتھ آپ نے اکانڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے سمپل نیکس کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے جو ہی ہم نیکس کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جو ہمارے آکاؤنٹ ہے جس میں ہم فن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے ریلیٹڈ انفارمیشن یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ آکاؤنٹ آٹل ہمیں شو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر نک نیم ہم چینج کرنا چاہتے ہیں وہ نک نیم بھی ہم چینج کر سکتے ہیں اب ہم نے سیمپل یہاں پہ جو ریلیشنشپ ہے پی کے ساتھ وہ ہم نے یہاں پہ لکھنا اور اس کے بعد ہم نے سیمپل ایڈ کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے جو ہم ایڈ کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے موبائل نمبر کے اوپر ایک ون ٹائم پاسفورڈ آ رہا ہوتا ہے یہ ون ٹائم پاسفورڈ ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ تھرٹی سیکنڈ کے اندر اندر نار سیو ہو تو آپ یہ ریس ان او ٹی پی کے آپشن کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں تو جو ہم یہ ون ٹائم پاسفورڈ آتا ہے ہم نے یہاں پہ سمپل اس کو انٹر کرنا ہوتا ہے اور جو ہی ہم اس کو انٹر کرتے ہیں تو اس طرح بینیفیشری ہمارا یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے اب دیکھیں جو ہی بینیفیشری ایڈ ہو گیا تو ہمیں یہاں پہ پیمنٹ کے آپشن آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر لیٹرلی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل اس کو کینسل کر سکتے ہیں اور پھر سے آپ جب پی کی آپشن کی یا پیمنٹ کی آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پہ جو بینیفیشری کی سارے لسٹ ہوگی آپ اس میں سے اس بینیفیشری کو سلٹ کر سکتے ہیں تو نیکس ٹائم آپ اس کو ایڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے بینیفیشری ہیں وہاں آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس بینیفیشری کے اکانڈ میں آپ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ نے جیسٹ یہاں سے اس کو سلٹ کرنا ہے جو ہی ہم بینیفیشری کو سلٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا مینی ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں سب سے پہلے ہم نے پرپس سلٹ کرنا ہے کہ کس پرپس کے لئے ہم فونٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ لکھنی ہوتی ہے کہ کتنی اماؤنٹ آپ یہاں پہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں جسٹ اگزمپل کے توپے ون روپی لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہوتا ہے پریویو کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے جو ہی ہم پریویو کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ انفارمیشن پھر سے ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر کوئی ڈسکاؤنٹ کوڈ ہے وچر کوڈ ورہا ہوا آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہو تو وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں ادھر وائد آپ نے سمپل پیمنٹ کی آپشن کے اوپر یا پے کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے اب جو ہی ہم پی کی آپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس طرح سے ہمارے جو فانڈز ہیں وہ سیکسس فیلیٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے لسٹ میں سے وہ بینک سلٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو وہ کوئی بھی اکاؤنٹ ٹائٹل یا کوئی بھی اکاؤنٹ نمبر جس میں آپ فانڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بینیفیشری کے طور پر ایڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ آپ اس اکاؤنٹ میں فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کی یو بیل کی جو اپڈیٹیو مبائل اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں